کہ یہ جبا دیکھنا یا پہننا خواب میں عورت پر تعبیر ہے کوئی شخص اگر خواب میں جبا پہنتے ہوئے دیکھتا ہے اس بات پر دلیل ہے کہ وہ اپنے گھر میں ایسی عورت لائے گا جو اس کے گھر کو آباد کرے گی اگر کوئی شخص خواب میں پاک خوشبودار جبا پہنتا ہے تو یہ اس کی بیوی خوبصورت نیک صالح اور نیک کردار ہونے پر دلیل ہے اور خوش اخلاق ہونے پر دلیل ہے اگر کوئی شخص خواب میں ناپاک جبا پہنتا ہے یا چوگا پہنتا ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اس کی بیوی بد اخلاق اور بد مزاج ہے خواب میں دوات دیکھنا یا ملنا اس بات پر دلیل ہے کہ اس شخص کو عورت سے مال ملے گا عورت سے نفع حاصل ہوگا اور یہ بھی حضرات علماء لکھتے ہیں کہ گھر میں کوئی جھگڑا درپیش ہونے پر بھی دلیل ہے کوئی شخص اگر دیکھتا ہے کہ اس کی دوات ٹوٹ گئی ہے خواب میں دیکھتا ہے کہ اس نے دوات کے اندر سیائی انک ڈالی ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ رب العزت اس مرد کو نیک سال اولاد عطا فرمائیں گے اگر وہ کمارہ ہے تو یہ اس بات پر دلیل ہے کہ اللہ اس کی جلد شادی کا انتظام فرمانے والے ہیں اللہ تعالی میری آپ کی ہر طرح کی حفاظت فرمائیں اور بے اولاد جنوں کو اللہ خوبصورت اولاد عطا فرمائیں آپ میں دف کی آواز سننا نیک سال بیٹا پیدا ہونے یا خوشی ملنے پر دلیل ہے میں دعا کرنا چاہوں گا یا اللہ ہر بے اولاد جوڑے کو نیک سال خوبصورت صحت مند بے ایب اولاد عطا فرمائیں آپ بھی کمیٹس میں آمین ضرور کہہ دیجئے اس دعا میں شامل ہو جائیے حضرات بزرگان دین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی شخص خواب میں دف کی آواز سنتا ہے تو یہ کاروبار میں ترقی ہونے پر بھی دلیل ہے کوئی شخص اگر خواب میں خود دف بجاتے ہوئے خود کو دیکھتا ہے تو یہ کسی نہ کسی اپنے کام سے بے دل ہو جانے پر بھی دلیل ہے